اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر زفر اکبار اور آپ دیکھ رہے ہیں جیوان نیوز میں اس وقت کوٹ لکپت لاہور کے اندر یہاں پہ موجود ہوں اور میرپر سے میں ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یہاں پہ پہنچا ہوں میرپر میں ہمارے برادر ایسگر ہیں ڈاکٹر عذر کاشر صاحب انہوں نے کچھ ہمارے ساتھ جانب وہاں پہ ہیلپورٹ کیا میڈیسن کے حوالے سے آر بی فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے کچھ کر کے تو ہمارے جو دوست جہاں پہ جن کو ہم یہاں پہ یہ میڈیسن دینے آئے ہیں وہ بھی ان کا تعلق الخدمت سے ہے الخدمت وہاں پہ بھی موجود ہے لیکن یہاں میں میں کچھ اس کا بیک گرونڈ بتاتا چلوں کہ دوزار پانچ کے زلزرہ میں جب ہماری ایرگنیزیشن گلوبل ہیموریس ایرگنیزیشن کے پلیٹ فارم سے جب وہ زلزرہ زدگان کے لیے امداد کا وہاں پہ سسلہ کیا تو وہ یہ دو شخصیات تھی جو اس وقت دامے درمے قدمے سخنے ہمارے ساتھ تھی اور یہاں سے ہم نے باغ کے لیے اس کے لیے مظفر آباد کے لیے بالا کوٹ کے لیے مانسیرہ کے لیے ان لوگوں نے اور ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر شاہد السن سالک سرور صاحب انہوں نے مل کے جو امداد یہاں سے ہم نے بھیجی وہ تقریباً جو ہے وہ تین کروڑ کے اباؤٹ جو ہے وہ وہ امداد یہاں سے بھیجی گئی تھی بہت زیادہ کام کیا ہے تو پھر ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ یا ان دوستوں کو کوئی چیز ہینڈ آور کوئی امانت ہینڈ آور کی جائے کہ جن پہ ٹرسٹ ہے اور پتہ ہو کہ وہ ایکسپارٹ نے اس کام ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس چیز کو صحیح حقداران تک پنچانا چاہتے ہیں اور پنچا سکتے ہیں تو اسی والے سے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ جب آ کے دیکھا تو بہت سارا انہوں نے کام کیا ہوئے ہے یہاں پہ جو لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے انہوں نے کام کیا ہے نئے سوٹس جہاں میں موجود ہیں میڈسن کی وافر مقدار موجود ہے یہاں پہ جو ڈیلی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ موجود ہیں فوڈ کا یہاں پہ بڑا انظام میں ابھی ایک گھنٹے تک یہاں سے جنب ہو کافلہ نکلے گا دیرہ غزی خان کے لیے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو تعریف کو عطا چلوں میرے ساتھ کھڑے ہیں سلیم خان صاحب لاہور سے کوٹ لکپت سے ہمارے حافظ صاحب جو اس پوری ایکٹیوٹی کے روحے رواں ہیں میرے دوست اور میں ان سے انسپائر بھی ہوں اس والے سے اس ویلفر کے کام کے والے سے حافظ عمر فاروق اترح صاحب تو حافظ صاحب کے ساتھ کڑے ہیں مشتاق امند کشمیری صاحب وہ بھی اس ویلفر کے کام میں جا وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں جا وہ حافظ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ حافظ صاحب آپ یہ جو یہاں سے ڈونیشن کٹھی کر کے جا رہے ہیں تو آپ کا جو اس وقت تک اب کیا سنتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کتنا تعاون کیا ہے اور کون سیریے میں جا رہے ہیں جی حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جی یہاں سے ڈی جی خان جا رہے ہیں اور ادھر ہمارے جماعت اسلامی کے نائب امیر جماعت اسلامی منیر احمد کلاشی صاحب ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں ہم ایک میڈیکل کیمپ ادھر کر رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو ڈائیریہ خارش اور بہت سی امراض میں لوگ مبتلا ہیں تو اس لیے ہم نے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی لی اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا جی ایک گینٹے تک جو ہے نا جی یہاں سے نکلیں گے تو زیادہ زیادہ ایک گینٹے ڈیٹ گینٹے تک نکل جائیں گے ہمارے پاس الحمدللہ کو پانچ چھے لاکھ روپے کی میڈیسن ہے ڈرپس ہیں اور ہمارے پاس دو ہزار سوٹ ہے وہ بھی ہمارے دوستوں نے ادھر سے دیا ہے منرل وٹر ہے ہمارے پاس اور بسکٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا جی وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں کوئی بستر بھی ہیں ہمارے پاس تو انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے دوستوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا پلان جو ہے نا کو جو مستحق افراد جن کے گھر جو ہیں بالکل پانی میں فارغ ہو گیاں ختم ہو گیاں ہم انشاءاللہ ان کو گھر بنا کر بھی دیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس دوست موجود ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ لسٹ بنائیں ہم انشاءاللہ اس کے لئے بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی بھی ختم کرے تو ادھر جنہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی آسانیہ فرمائے مشتاق احمد خان صاحب موجود ہیں مشتاق صاحب کیا فیل کرتے ہیں کہ جو ایک تجربہ دوزار پانچ کے زلزلے میں بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا آپ کے والدے گرامی جنرد الفردوس میں عالی اور عرفہ مقام بتا فرمائے سردار رحمت اللہ خان صاحب تو انہوں نے بھی بڑا کام کیا اور ان کی انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے آپ یہاں پہ جنہوں وہ آج اس سلسلے میں جا رہے ہیں ڈیرہ گازی خان جا رہے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں کہ جو اس چیز میں کیا سکون ملتا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ بات یہ ہے کہ یہ میرے والد صاحب کی تربیت ہے اور میرے والد صاحب نے کبھی مجھے اس تربیت سے روکا بھی نہیں ہے اس کے بعد مجھے جماعت اسلامی نے ایک ایسی تربیت دی ہے جس سے مجھے پتا چلا ہے کہ کس تھی کسے کام کرنا ہے دوزار پانچ میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس میں میری سسٹر بھی ڈسٹرب ہوئے ہماری میری نانی کی بھی ڈیتھ ہوگی مگر اس کے بعد وہ جب سسٹر گھر آگئی تو مجھے اتنا جذبہ ہوا کہ میں نے باہر کیمپ لگائے اور آپ تو جانتے ہیں آپ تو ہمارے ساتھ تھے کہ اس کے باوجود ہم نے اتنے زلہ باغ اور کہاں کہاں ہم نے کام مجھے اس کام کرنے سے دلی سکون ملتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ایسے کام کرتے رہوں والفیرز کے اور اس طرح کے کام بچڑ کے سالوں تو مجھے ایسے کام ایسے دوستوں کو بھی جیسے میں نے آپ کا جذبہ دیکھا ہے آپ کا جذبہ بھی شروع سے الحمدللہ اسی طرح ہے کہ جہاں آپ میڈیسن کے حوالے سے وہاں سے یہاں تک پہنچ گئے اور اپنا جذبہ آپ کے بھائی ماشاءاللہ کاشر صاحب نے کاشر صاحب نے آ کے یہاں پر میڈیسن پہنچ آئی اس طرح سے ہم بھی الحمدللہ الخدمت اور جماعت اسلامی کے وہ لوگ ہیں جو جب تک ہماری جان کے اندر جانا ہم انشاءاللہ اس طرح کے کام کرتے رہیں گے اور جاری رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی سلیم خان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس سوالے سے جاں وہ آہ کیا یہ جو سٹیپ آپ نے لیا ہے یہاں سے اب یہ آگے چلے گا یا یہیں پہ رکے گا یا یہ اس کے بعد جنب امداد مزید ضرورت ہوگی ان لوگوں کی یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جی یہ جتنا بھی آپ سمان دیکھ رہے ہیں جن حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے الخدمت پہ ٹرسٹ کیا اور حافظ صاحب کے پاس یہ سمان جو ہے وہ جمع ہوا ہے اس کے بعد حافظ صاحب اور مشتاق صاحب کی جو کوشش ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں صاحبان کو اور جو جو بھی شخص ہماری اس کام میں مدد کر رہا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور یہ سمان جو ہے ہم مستق لوگوں تک انشاءاللہ کل صبح تک پہنچا دیں گے وہاں پہ کھانا بھی ہوگا میڈیکل آہ کا جو کیمپ ہے وہ بھی لگے گا اور جو جو چیزیں ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مستق لوگوں کو ملیں گے انشاءاللہ جو ہے دوبارہ ہمارا پلین راجنپور کا ہے تو انشاءاللہ یہ واپس آ کے پھر میرا خیال ہے انشاءاللہ زیادہ زیادہ ہم ہفتے دو ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ جو ہے نا جی راجنپور کی طرف انشاءاللہ جائیں گے جو ریابینڈیشن ہاں جو یہ سٹارٹنگ ہے نا امرجنسی کے ہے ہم امرجنسی سے ہٹ کے ریابلیٹیشن پر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ الخدمت نے یہ بات کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے اب گھر بنائیں گے ہم انشاءاللہ خود بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں مویشی مویشی لے کے دیے جائیں گے ان کو ان کا روزگار کیونکہ وہ لوگ دینے والے تھے نہ کہ لینے والے لوگ تھے انشاءاللہ ریابلیٹیشن کی طرح ہم جائیں گے انشاءاللہ جی اور ایک اور مزے کی باب زیادہ چلوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن وہ ادارہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ بھی ایون کے ہمارا جو مخالف ملک ہے اس نے بھی تعریف کی ہے کہ جماعت اسلامی کی اور خدمت فاؤنڈیشن اس اس جگہ بھی پہنچی ہے کہ جہاں پہ جا وہ لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے لوگوں کو جا وہاں پہ جا کے اپروچ کیا ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے ان کی مدد کیا ہے ان کو ابھی ریابلیٹیشن کے لیے جیسے ہم سب فرما رہے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے تو ریابلیٹیشن بیسیک ابھی جو ہمارا اصل ہمتان ہے وہ ریابلیٹیشن ہے ایمرجنسی پہنچ گئی ایک جذبے کے اندر اندر پہنچ گئی گلیون میں سے بھی لوگ اٹھے محلوم میں سے بھی لوگ اٹھے وہاں پہ پہ پہنچ گئے لیکن اصل کام جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو جا وہ اپنے پاؤں پر دوبارہ سے کھڑا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ یہ چن لیتا ہے یہ جو خدمت ہے یہ جو کام ہے یہ یہ جذبہ ہے یہ بے شک ہو لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس سے کام لینا چاہتا ہے یہ چن لیتا ہے اور یہ خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں پہ کہ جو اس کام میں پیش پیش آتے ہیں سیاسی پارٹیوں سے ہٹ کے کہ کون کیا ہے ہم کسی کو یا وہ نہ تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں نہ ان کو کوئی تنقید کا نشانہ مناتے ہیں لیکن جہاں کہیں بھی دیکھیں جماعت اسلامی اور الخدمت جا وہ چاہے وہ زلزلہ ہو چاہے وہ سہلاب ہو چاہے وہ کوئی اور بھی امرجنسی ہو وہاں پہ الخدمت اور زماعت اسلامی پہنچتی ہے اپنے دھوم میں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ سے دوایا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور تمام قسم کی آفات بلہوں سے جب وہ محفظ کریں بہت شکریہ جی اسلام علیکم ورحمت موسیقی